السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشترحلی صدری یسرلی امری وحل اللغد تم ملسانی یقہو قولی اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں اسلامی تاریخ میں آج غزوہ بدر سانی ہوگا یعنی بدر میں ایک پہلے ہی لڑائی ہو چکی تھی اب دوسری لڑائی ہوگی سنیے اسلامی تاریخ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو سفیان نے جنگ اوہت واپسی کے وقت اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا حسب بائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ کا امیر بنایا اور شابان چار ہجری میں پندرہ سو صحابہ کو لے کر بدر کے لیے روانہ ہوئے مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر سن کر ابو سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی دو ہزار کا لشکر لے کر مجبورا مکہ سے روانہ ہوا لیکن جب مقام مروز زہرام پہنچ کر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم ہوئی تو اسے مقابلہ کرنے کے حمد نہ ہوئی کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ تین سو بدر اسی بدر میں تین سو لوگوں نے تین ہزار کا مقابلہ کیا تھا اور وہ جیت گئے تھے اب یہ تو کافی لوگ آئے تھے پندرہ سو صحابہ تھی تو اس کا مقابلہ کرنے کی اسے حمد ہی نہیں ہو رہی تھی ابو سفیان کو مقابلہ کرنے کی حمد نہ ہوئی اور اس بہانے سے واپس لوڑ گیا کہ اس سال مکہ میں قہت سالی ہے یہ اس نے بہانہ بنایا وہ ضرورت کے مطابق جنگی ہتھیار اور سامان رسد اپنے سامان رسد اپنے سامان رسد اپنے س کے ساتھ نہیں لاسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ روز تک بدر میں ان کا انتظار کرتے رہے اس دوران صحابہ بدر کی منڈی میں تجارت کر کے لفع اٹھاتے رہے اور مقررہ وقت گزرنے پر آفیت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹرپک رہے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جدرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی میں نے پوچھا اس بیٹے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کے بدنصیب لوگوں نے مقام کارولا میں شہید کر دیا بحیقی فی الدلائل نوبت دو ہزار آٹھ سو پانچ ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یعنی قرآن میں چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وسیعت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرص ادا کرنے کے بعد کی جائے گی یعنی قرآن میں کچھ وارثوں کو وارثوں سے کہتے ہیں جو مرنے والا جو کچھ اپنی جائداد یا روپیاں پیسہ زمین گھر مکام جو بھی کچھ ہو گیا ہوگا چلی آچل سمپتی تو اس میں جتنے بھی حقدار ہوں گے ان کا نام بتایا گیا ہے قرآن شریف میں ان کو وارث کہتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے بتایا کہ جب وہ وسیعت مرنے والا جو وسیعت کر گیا ہے اس وسیعت کو پورا کرنے کے بعد وہ اتنا حصہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو قرآن شریف میں بتایا گیا ہے تورے نسان بارہ آیت میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وسیعت کی تو ان کے قرصوں کو ادا کرنے کے بعد اور وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے وسیعت پوری کرنا واجب ہے ایک سنت کے بارے میں بارش کے لئے دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں نے ارض کیا یا رسول اللہ بارش بند ہے جانور مر رہے ہیں اللہ سے بارش کی دعا فرمائیں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی بخاری ایک ہم عمل کی فضیلت مال خرد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی میں ایک درہم خرد کرنا موت کے وقت سو درہم سے افضل ہے دوہزار آٹھ سو چھاسٹھ ایک گناہ کی بارے میں لیکہ حکم سے غفلت کا وبال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیت سے آنکھیں بل کر لے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے وہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں نصیت کا مطلب ہے قرآن میں جتے بھی اصول آئے ہیں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ارشادات ہیں ان کے ان سب کو ماننا اور آنکھیں بند کر لینا مطلب ان کو سننا ہی نہیں سن لیا تو اس کان سے سنا اس کان اورا دیا اس کو کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے غفلت برکنا دنیا کا دھوکہ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسام تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام آزا ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے پھر بھی تو اس سے غافل ہے سورہ انفتاب 6-7 آخرت کے بارے میں قیامت کے دن امیر و غریب کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف وہ گزارہ کرنے کی روز ہی دی جائے ابن ماجہ 4140 ابن نبی سے علاج جھاڑ پھوک سے علاج کی اجازت حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جہلیت میں جھاڑ پھوک کرتے تھے چنانچہ ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا منتر سناو اور سنو جس ہر پھوک میں شرکیہ کلمات نہ ہو اس میں کوئی حرض نہیں اگر اللہ کا نام لے کے جھاڑ رہے ہیں یا پھوک رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر اس میں شرکیہ کا نام ہے تو وہ جائز نہیں ہے ابودعوت 3886 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ بلا ضرورت زیادہ بات چیت نہ کیا کرو کیونکہ بلا ضرورت زیادہ بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جس کا دل سخت ہو ترندی 2411 یہ آج کا ذکر تھا اب انشاءاللہ کا ملاقات ہوگی ایک چھوٹی سی دعا سن لیجئے جو قرآن کی دعا ہے ربی زدنی قلمہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما دے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی چیز کے اضافے کیلئے کوئی صورت کوئی آیت نہیں اتاری سوائے علم کے اس لئے آپ علم حاصل کیجئے ہر طریقے کا علم دنی علم دنیاوی علم ہر طریقے کا علم حاصل کیجئے کوئی نے لکھا کہ اس سے دنی علم حاصل کرنا ہے بلکہ دنیاوی علم حاصل کیجئے تب ہی آپ کو پہچان ہوگی اس میں کہ دنی اور دنیاوی جب ہی ہم ایک ساتھ اس کا موادنہ بھی کر پائیں گے کہ بہت سے ایسے دنیاوی جو علم ہے وہ بھی اس سے میل کھاتی ہیں جو قرآن میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے شاہ اللہ حافظ السلام علیکم